سینئر صحافی اور کالب نگار جاوید چودری کہتے ہیں کہ ہم اس وقت پوری دنیا اور اپنے ساتھ متھا لگا کر بیٹھے ہیں ہم اگر اس متھے بازی میں بھی خوشحال اور مطمئن ہو جاتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم سے تو آج اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی پھر ہمیں اس متھے بازی کا کیا فائدہ ہوا میری پوری قوم سے درخواست ہے کہ مقالمہ شروع کریں سوچنا سمجھنا بھی شروع کریں عمران خان کے ساتھ بھی بیٹھیں آخر اس کی بات سننے میں کیا حرچ ہے میاں نواز شریف اور عمران خان کے درمیان ڈائلاغ کیوں نہیں ہو سکتا اگر اٹھاروی ترمیم میں کوئی خرابی ہے تو اسے ٹھیک کیوں نہیں کیا جا سکتا اور آرمی چیف اور چیف جسٹس ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے اپنے قولم میں جاوید چودری لکھتے کہ ہم کیوں نفرت کے بیوپاری بن کر رہ گئے ہیں ملک کو دنیا کے لیے کھولیں بھارت سے ڈائلاغ شروع کریں اسرائیل سے بھی مذاکرات کریں ایران چین روس اور امریکہ سے نئے سرے سے بات چیت کریں افغانستان سے بھی کھولے دل کے ساتھ گفتگو شروع کریں شیعہ سننی ڈائلاغ بھی کریں پاکستان کے ناراض گروپ وہ خواہ بلوچ الیدگی پسند ہوں یا تحریک تالبان پاکستان ہوں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں یہ اگر کسی حلقی طرف آتے ہیں تو سو بسم اللہ اور اگر نہیں مانتے تو ایک ہی بار مکمل آپریشن کریں منظور پشتین گروپ کے ساتھ بھی ڈائلاغ شروع کریں ہمیں ماننا ہوگا دنیا بدل چکی ہے دنیا میں اب جنگیں حل نہیں رہیں امن مذاکرات اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا اور مل کر ساتھ چلنے سے مسئلے حل ہو رہے ہیں آپ یورپ کی مسائل لے لکھ لیجئے دنیا میں دو عالمی جنگیں ہوئیں اور یہ دونوں یورپ میں شروع ہوئیں تھیں اور ان میں دس کروڑ لوگ مارے گئے تھے لیکن آج یورپ میں سرحدیں ختم ہو چکی ہیں کرنسی تک ایک ہے اور ایک ملک کے شہری دوسرے اور دوسرے کے تیسرے میں کام کر رہے ہیں اور کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں بھارت اور چین کے درمیان بھی ساٹھ سال سے لڑائی چل رہی ہے لیکن دونوں کے تجارتی تعلقات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بھارت اور چین کے درمیان جون دوہزار بیس میں لداخ میں خوفناک جڑپ ہوئی تھی اس جھڑپ کے بعد دونوں ملکوں میں تجارتی تعاون دگنا ہو گیا دونوں کے درمیان اس وقت 135 بلین ڈالر کی تجارت ہوتی ہے جاوے چودری کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان چودہ سو سال سے لڑائی اور اختلافات چلے آ رہے ہیں کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن ایران اور سعودی عرب ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے اور یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی کیونکہ یہ جغرافیائی یا سفارتی مسئلہ نہیں ہے یہ مذہبی نسلی اور ثقافتی ایشو بھی ہے شیعہ اسلام اور سنی اسلام میں بہت فاصلے ہیں ان کا اکٹھا چلنا آسان نہیں لیکن پھر دس مارچ کوچین میں دونوں ملک نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے بلکہ دونوں نے سفارت خانہ کھولنے اور سفارت اختلافات ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا اور اب ایرانی صدر سعودی عرب کا دورہ شروع کر رہے ہیں یہ میجر شفٹ ہے اور پوری دنیا اس پر حیران ہے یہ مسئلہ کسی مسلمان حکمران نے حل نہیں کرایا یہ بیجنگ میں صدر شی جنگ پنگ نے حل کرایا اور صدر شی جنگ پنگ مذہب پر یقین نہیں رکھتے لہٰذا ہم اس تبدیلی کو تبدیلی کہہ سکتے ہیں یوکرین کے ایشو پر روس یورپ اور امریکہ کے درمیان خوفناک اختلافات ہیں مگر تجارت اور سفارتی تعلقہ جاری ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے سردے بند کر کے نہیں بیٹھ گئے اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ لوگ مل ملا کر اسی سال یوکرین کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے جہوے چودری سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی تھنڈے دل و دماغ سے غور کیا آخر اسرائیل اور بھارت کے ساتھ ہمارا مسئلہ کیا ہے اسرائیل کا تنازہ اسلام اور یہودیت کا مسئلہ نہیں تھا حلفہ راشدین سے لے کر خلافت عثمانی تک یہودی ہر دور میں مسلم ریاست کے شہری رہے اور مدینہ منورہ کے ابتدائی دنوں کے علاوہ ہماری کبھی ان سے جنگ نہیں ہوئی یہودیوں کی اصل لڑائی عیسائیوں سے تھی لیکن یہ آج بھائی بھائی ہیں اور ہم لڑے ہیں لیکن رکیے یہ لڑائی بھی اب پاکستانی اسرائیلی بن چکی ہے فلسطین میں یہودیوں اور عربوں کا ایشو تھا لیکن عرب ان کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں یو اے ای امان ترکی مصر اردن اور شام سے اسرائیل کے لیے باقاعدہ فلائٹس چلتی ہیں دبئی نے اسرائیلی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی اجازت دے دی ہے لیکن پاکستان میں اس ایشو پر بات تک جرم ہے آپ بات کر کے دیکھ لیں آپ کو یہودی ایجنٹ قرار دے دیا جائے گا ہم یہ تک سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم نے جن لوگوں کی محبت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ سردھے کھول کر بیٹھے ہیں جبکہ ہم آج بھی اس ایشو پر بات نہیں کر سکتے کیوں ہم نے بھارت کے ساتھ لڑ کر بھی پچھتر سال ضائع کر دیے ہیں ہمیں کیا ملا ہم آج ایک بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں جبکہ بھارت کے ایک بزنسمن گوتم اڈانی کو صرف ایک ہفتے میں سو بلین ڈالر نقصان ہوا اور انڈیا میں ایسے دو سو چھتر بزنسمن ہیں ہمارا پیٹرول گیس بجلی اور کپاس پوری نہیں ہو رہی جبکہ ایران ازبکستان تاجکستان اور قازقستان گاہکوں کا راستہ دیکھ رہے ہیں اسرائیل ہم سے پوچھتا ہے بھائی صاحب عرب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے بھارت بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ ایشو لوگ کریں اور سردھے کھولیں ایران اور روس ہمیں پیٹرول اور گیس دینا چاہتے ہیں کین گوادر میں انٹرنیشنل شہر آباد کرنا چاہتا ہے یورپ ہمارے ہنر مندوں کے لیے ملک کھولنا چاہتا ہے اور امریکہ پاکستان میں امن اور خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے مگر ہم پوری دنیا اور اپنے ساتھ متھا لگا کر بیٹھے ہیں اور ہم اگر اس متھے بازی میں بھی خوشحال اور مطمئن ہو جاتے تو بھی کوئی ایشو نہیں تھا ہم سے تو آج اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی لہٰذا پھر ہمیں اس متھے بازی کا کیا فائدہ آخر میں جاوید چودری کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ایڈھاگ بنیادوں پر کیوں چلا رہے ہیں ہماری دور دو چار بلین ڈالر تک کیوں رہتی ہے ہم اس ملک کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیوں نہیں کرتے ہم کیوں نفرت کے بیوپاری بن کر رہ گئے ہیں آج اگر سعودی عرب اور ایران اکٹے بیٹھ گئے ہیں تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے یہ یاد رکھیں دنیا میں گفتگو اور ڈائلاغ کے سوا کوئی راستہ نہیں یہ راستہ اختیار کریں ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے ورنہ یوں ہی دم گھٹ کر مر جائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا